دیش کے الگ الگ حصوں میں موسم کہہ ڈھا رہا ہے عام جن جیون کئی جگہوں پر استویست ہو گیا ہے مدی پردیش کی راجدانی بھوپال سمیت آس پاس کے علاقوں میں بھی جو بارش رکھ رکھ کر ہو رہی تھی اب اگدم سے تیز ہو گئی ہے بھوپال اندور اجین راجگرد ویدشا سمیت تمام زلے بارش کی چپیٹ میں ہیں ہم اس سمیں راجدانی بھوپال کی بڑی جیل کے پاس موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے سارے جو وارٹر سورسز ہیں وہ پوری طرح سے فل ہو چکے ہیں اور ایک بار پھر سے ڈیم کے گیٹ کھولنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تیز لہریں بڑی جھیل میں لگاتار اٹھ رہی ہیں ان لہروں کی جو وجہ ہے وہ تیز ہوائے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو آس پاس کا علاقہ ہے جو کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پر کافی تیز بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جل کا جو ستروس ہے وہ فل ہو چکا ہے پانی کا لیول جو ہے وہ فل ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لگاتار بارش ہونے کے وجہ سے اس کا لیول اور بڑھتا جا رہا ہے جو حالات ہیں اس کے حساب سے ڈیم کے گیٹ کھولنے کی ایک بار پھر سے ضرورت پڑھ سکتی ہے بیٹے کچھ دنوں سے ہو رہی لگاتار بارش سے جنجیون اسٹریس تھے خاص طور پر چمبل گوالیر اور شیوپوری کا جو علاقہ ہے وہ بارش سے خاصا ہلکان ہے اور وہاں پر بھی جگہ جگہ سڑکوں پر اور رپٹوں پر پانی بھرا ہوا ہے جس سے آنے جانے میں لوگوں کو بھی اسویدہ ہو رہی ہے مدر پردیش کی بات کریں تو اوسط سے زیادہ بارش یہاں پر ہو چکی ہے کئی زلے ایسے ہیں جو کم بارش سے بھی جوج رہے ہیں وند کے کچھ زلے ایسے ہیں جہاں پر بارش بندل کھن میں اور وند میں کئی جگہ پر نہیں ہوئی ہے لیکن راجدانی بھوپال اور آسپاس کے چھیتروں میں تیج بارش سے جنجیون اسٹویست ہے پریشان ہیں لوگ لیکن آنے والے کچھ دنوں میں اس موسم سے راہت ملے گی ایسے امید ہے کیامرامن مکیش کے ساتھ مکرنکالی ٹی وی نائن بھار تورج بھوپال دیش کے الگ الگ حصوں میں لوگ تیز بارش سے پریشان ہیں جل بھراو کی وجہ سے جگہ جنجیون اسٹویست ہو گیا ہے راجدانی بھوپال سمیت پردیش کے الگ الگ حصوں میں بھی تیز بارش ہو رہی ہے ہم اس سمیں بڑی جھیل کے پاس موجود ہے بڑی جھیل کے لیول ایک بار پھر سے فل ہو چکا ہے کیونکہ تیز بارش کی وجہ سے یہاں پر جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ پوری طرح سے فل ہو چکا ہے اور اس وجہ سے بڑی جھیل میں بھی بڑی بلی لہریں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پانی جو ہے اپنے جو فل وارٹر لیول ہے اس کے نزدیک پہنچ رہا ہے ایک بار پھر سے ڈیم کے گیٹ کھولنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے راجدانی بھوپال میں موسم سہانہ ہے لیکن آس پاس کے علاقوں میں جل بھراو کی کئی جگہ سے شکایتیں آئیں ہیں خاص طور پر چمبل گوالیر اور شیوبوری کے علاقے میں راستوں پر پانی بھرا ہوا ہے جس سے لوگوں کو آواج آہی میں بھی پریشانی ہو رہی ہے ایسے میں آنے والے کچھ دنوں تک بارش کا کہر اسی طرح سے دیش کے الگ الگ حصوں میں رہ سکتا ہے مدی پردیش کو تھوڑی بہت راحت کی امید ہے لیکن آنے والے دنوں میں جب تک مانسون نہیں جاتا لوگوں کو پریشانی ہوگی اور اس کو لے کر کہ موصف ویباغ نے الیرڈ بھی جاری کیا ہے کیامرامن مکیش کسان مکرن کالیٹی